موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مزبان سارا فان اور آپ دیکھیں پروگرام محاضر دنیا کے سن کھیل کود ہمیشہ سے انسانی تیزیب و تمادن کا اہم ترین جزرہ ہے قدیم زمانے سے یہ کھیل کو ایک سماجی تقدس حاصل ہے کیونکہ کھیل بہت ضروری ہے قوموں کی کردار سازی، بھائی چارہ، حسن سلوک اور عالمی بھائی چارے کے لطیف ترین جذبات کے فروغ کے لیے اگر ہم جدید دور میں دیکھیں تو اب بھی کھیلوں کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے جیسے اولمپک کمیٹی کے صدر ٹومس باچ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ کھیل صرف ایک جسمانی سرگرمی نہیں ہے ہم نے موڈرن زمانے میں دیکھا سپورٹس ڈپلومیسی کی اہمیت قوموں کے تعلقات کس طریقے سے خوشگوار ہوئے پنگ پونگ ڈپلومیسی اگر چائنہ یا امریکہ کے درمیان ہو یا ایشیا کے اندرکٹی ڈپلومیسی کس طریقے سے نیلسن مڈیلہ نے رگبی ورڈ کپ کا سہارا لیا اپنے ملک کے جو سیول وار کی تلخ یادے تھی ان کو بھولانے کے لیے یہی وجہ ہے کہ 1978 پہ یونیسکو نے کھیل کو اور اس تک رسائی کو ایک بنیادی انسانی حق قرار دیا اس کے علاوہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خلاف ایک انتہائی موثر اکترین ہتیار ہے کھیل کس طریقے سے ہم کھیل کو اور کھیل کھلاریوں کو اپنا امن کا سفیر بنا سکتے ہیں اقوام متعدہ نے 2013 میں 6 اپریل کو کھیل کو برائے امن و ترقی کا دن قرار دیا یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہم اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو بنیادی انسان کی قیادت ہمیشہ ان اقوام نے کی جو کھیل کے میدان میں بہت آگے تھی اور جو جسمانی رحاظت تندرست تھی کھیل تو زندہ معاشروں کی پہچان ہے ہم اپنے میدان کیسے آباد کر سکتے ہیں جیسے ہم جدی دور میں اپنی نسل کو دیکھتے ہیں وہ موبائل فون گیاجٹس اور ٹیپس میں اتنی مشہول ہو چکے ہیں کہ وہ کھیل کھیلنا بھول گئے ہیں ان کی جسمانی صحت متاثر ہو رہی ہے ہم نے اپنی تحریب و ثقافت کو بلکل بھلا کر سائٹ پر رکھ دیا ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں ساتھ موجود ہیں انتخاب عالم صاحب آپ بلیک بیلٹ ٹرینر اور کوچ ہیں بہت شکریہ سید محمد اویسا سپورس ایکسپرٹ اینکر بہت شکریہ گفتگو کا آغاز میں انتخاب عالم صاحب سے کرنا چاہوں گی اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں ہمارے سامنے ایتھنس و سپارٹا کی ہسٹری ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے قوموں نے ہمیشہ اپنی جسمانی صلاحیتوں کا لوہا منوار کر دنیا پر حکمرانی کی جدید دور میں کھیل کیا اہمیت ہے کھیل کی اہمیت جدید دور ہو یا قدیم دور ہو سب جگہ اہمیت تھی بس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم کھیل ہماری زندگی میں اثر نہیں کرتا ہے کھیل اثر کرے گا تو اس حساب سے ہمیں لے کے چلنا ہے اس کو کھیل بہت ضروری ہے ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ سپورس کوئی بھی سپورس ہو چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے ہاکی ہو چاہے فٹبال ہو چاہے مارشل آٹ ہو وہ سپورس جو ہے آپ کے ایک نئی لائف ایک نیا لائف اسٹائل چینج دے دیتی آپ کو اس کے علاوہ آپ کی تربیت بھی کرتی ہے جب آپ میدان کے اندر ایک دفعہ ہر جیت آپ ایکسپینس کر لیتے ہیں فتح کو تسلیم کرتے ہیں شکست کو تسلیم کرتے ہیں ایک بھر میدان میں آپ جب گرتے ہیں وہاں سے سنبھلتے ہیں دوبارہ تو آپ بہت سارے راز زندگی کے سیکھ جاتے ہیں میں سید محمد اویس سے یہ پوچھوں گی کہ جو ہمارا یوت بلج ہے اگر ہم نے اس کو ایسٹ میں تبدیل کرنا ہے تو ہمیں ان کی جسمانی جو صلاحیتیں ان کو نکھارنے کا بہت ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوچوانوں کو کھیل کی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا دیکھیں سب سے بڑا ہمیشہ جب ہم ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ گھر سے پہلے شروعات آپ کی ہوتی ہے ہم تو بڑے ایزیلی بیٹھ کے یہاں پر یہاں کئی پر بھی بات کرتے ہیں کہ سکولز کی ٹیچرز ہیں سکولزیں سے میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا لیکن سب سے بڑا جو ہوتا ہے سٹارٹ اپ کے گھر سے ایک وہ وقت تھا مجھے آدمی نائنٹیز کی بدائش ہوں کہ ہم لوگ باہر جاتے تھے کھیلنے کے لیے ہمارے باب کان پکڑ کے ہمیں اندر لے کے آتے تھے کہ خدا کا واسطہ آکے کتابیں جو ان سے اس کو دیکھ لوئے ہیں پڑھ لو آکے آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کان پکڑ کے کہتے ہیں خدا کا واسطہ باہر جاؤ جسمانی اپنا جو کھیل ہیں بیسیکل جس پر فیزیکل ایکٹیویٹی آپ کی ہو تاکہ آپ کا جو دماغ ہے وہ فریش ہو سکے جو موبائل فونز ہے ٹیبلٹس ہے جس طریقے سے ٹیکنالوجی نے آپ کو اوٹیک کیا آپ کو سامنے پتا چلتا ہے جو کہ آج کل ڈی سی سے آپ کی زیادہ ہو چکی ہیں ہسپٹلز کے اندر آپ دیکھیں ڈاکٹرز بھی ہمیشہ یہ بات پر زہر دیتے ہیں ایکٹیو لائف گزارے ہیں ایکٹیو لائف گزارے ہیں ہمارے یہاں تو ایک انفرچنیٹ ایک تھوڑا سلمیہ بھی ہے پاکستان کے اندر جو جب ہم کھیل کی بات کرتے ہیں فٹنس کی بات کرتے ہیں سب سے بڑا آتا ہے واک کا کیکہ ہمارے ہم وک والا سسٹم ہے کوئی نہیں ہمارے جو ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اگر رننگ کی بات کروں ہیلتی لائف سٹائل کی بات کروں تو ٹریکس ہی نہیں ہمارے یہاں پر پاکس پبلک پاکس جو ہیں وہ ان میں دوسری طریقے کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اگر گراؤنڈز کی بات کی جائے تو ان میں کھیل قلابہ تمام سرگرمیاں ہو رہی ہیں صرف کھیل نہیں اس میں ہو رہا انتخاب عالم صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر کرکٹ کا ہو مسئلہ کرکٹ ہے ہاکی ہے سفوش ہے سنوکر ہے اس میں تو ہماری فتوحات بھی ہیں ہم عالمی چیمپین بھی بنے باقی کھیلوں کا ہم نے نظر انداز کیوں کر دیا ایکچلی جو کرکٹ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں سب سے زیادہ لیکن ہاں بکر ہم میں مارشل آٹ کے حوالے سے بات کروں تو مارشل آٹ میں ہمارے پاکستانی لڑکوں کی بہت زیادہ کامیابیاں ہیں اس کو شو آف نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اس کو اتنا زیادہ پذیرائی نہیں ملی ہمارے خود کے جاپان سے بیس سیسٹین ورلڈ کے بیس سیسٹین فائٹرز تھے ہمارے اس کے علاوہ ہماری اپنی اکیڈمی ہے اس کے علاوہ جتے بھی مارشل آٹ یا ایم ایم اے کے جو فائٹرز نکل رہے یہاں سے وہ جا کے دنیا میں اچھا نام پیدا کر سکتے ہیں صرف ان کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہے سپورٹ آپ کس لیول پر چاہتے ہیں گورنمنٹ لیول کے پر چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں پرائیویٹ انویسٹر کو آپ مائل کریں دیکھیں گورنمنٹ لیول تو جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکٹیف نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم لوگ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح جاتے ہیں جس میں بہت ساری کس لکس کمپانیز ہیں بہت سارے ٹائفونز ہیں پاکستان میں جو اسپورٹس میںن کو باقاعدہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہم لوگ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس میں یہ کہ ہمارا گی کا گروپ ہمیں بہت زیادہ سپونسر کرتا ہے پوری اکیڈمی ہے پرائیویٹ انویسٹر کو کیسے مائل کیا جائے اس کو نیا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہنٹ کرنے میں مدد کرے لیگز کے اندر انویسٹ کرے اکیڈمیز کے اندر انویسٹ کرے پرائیویٹ انویسٹرز جو ہے بہت زیادہ اس میں انٹرسٹرٹ ہوتے ہیں بشرتے کہ ان کو تھوڑا ساتھ صحیح طریقے سے لے کے جائے جائے کوئی پالیسی میکنیزم وکرہ ہو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں لیکن صرف ایک دھانچے کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کھیلوں کی دنیا کے اندر سب سے یادگار ترین لہمہ کونسا تھا؟ اگر میں ایک تو چلیں ایسا کرکٹر بہت سے لوگ ہم سے شکایت بھی کرتے ہیں ان کی بات بھی بلکل ٹھیک ہے کہ کرکٹ کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے لیکن جب دوسرے سپورٹ کی بات کروں جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پلئر جونس ہے وہ علمپکس کیلئے کالیفائی کیا ہے آپ کی شوٹنگ کی بات کروں آپ کی لڑکی نے اس لئے کالیفائی کیا علمپکس کیلئے جیسے ایم ایم اے فائٹنگ کی بات کریں لٹرلی ہمارے لڑکے دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا رہے ہیں انفرچنیٹ ہے کہ وہ لڑکے پاکستان کی طرف سے لوہا منواتے ہیں باہر جا کے لیکن نہ سپانسرشپ ہونے کی وجہ سے نہ سپورٹ ہونے کی وجہ سے ان کو پھر دوسری کنٹریز اپروچ کرتی ہیں کہ ہم آپ کو نیشنلیٹی دیتے ہیں آپ ہماری طرف سے لڑیں اس وقت سب سے زیادہ اس کے لئے ایک دکھ کی بات ہوتی ہے لٹرلی وہ ہے ہاتھ بریک کرتے ہیں کیونکہ وہ سے پاکستان کے لئے ہی میند کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ایم اس ال میںیہ کہ م اللہ سے بات کرتے ہیں سب سے بڑے ملک ملکہ ہیں جب آپ کہتے ہیں یہاں پر آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں چاہتا ہے کہ یافعانیں کہ مجھے ٹی وی کے اوپر میڈیا کے اوپر کتنی زیادہ مایلیج ملے گی کیونکہ ہر ایک مارکٹنگ ایجنسی اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس لیو چاہتا ہے کہ مجھے مائلیج کتنی ملے گی ہمارے یہ ہے کہ ہم لوگ کرکٹ کے اندر اتنا زیادہ انڈلج ہو چکے ہیں کیونکہ وہ باڈی بنی وی ایک سٹرکچر بنا ہوئے سب کو پتا ہے کہ ہاں یہ کتارہ ہے یہ کام کر رہا ہے اس چیز میں اس کے علاوہ اگر میں ہٹ کے دیکھوں تو سپورٹس کے اندر انفرچنیٹلی ہمارا جیسا میڈیا کے اندر ہم بیٹھتے ہیں ہمارا کام اس کو پروموٹ کرنا ہم نہیں کرتے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے سارا کہ لٹرلی ہم اپنا جب شو کر رہے ہیں ہم خود اس چیز پر حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ لڑکا بھی ہے یہ پیڈمنٹن کے اندر چیمپئن ہے کہ ہم بھی اس کا نام بولیتے ہیں کیوں کبھی اس کو سنا نہیں ہوتا نہ اس کو کبھی اتنی مائلیج ملی ہوتی نہ پذرائی ملی ہوتی ہے وہاں پھر جا کے سپانسر جو ان سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتا ہے کہ مائلیج تو ہے کوئی نہیں اس سے بہتر ہے شاید میں اس کے اوپر پیسے لگا دوں تو مجھے زیادہ سپورٹ مل جائے گی وہ ریزلٹ نہیں دیکھتا کہ اگر تم ایک بچے کو سپانسر کر رہے ہو اگر ایک ایم 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 فائٹر نکلتا ہے اگر ایک علاقے سے نکلتا ہے اگزامپل سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کوئٹا کی بات کرو گلگیت کی بات کرو ایریا سے نکلتا ہے وہ اگزامپل سیٹ کرے گا اگزامپل دور کی بات وہ ایک لڑکا چیلنج ہے میں کیونکہ اس پیس پہ کام کرتا ہوں وہ آنے والی آپ کی سات نسلوں کو سبارتا ہے وہ پوری کیس تیڈی چینج کرتا اس علاقے کی آپ جب تک اس کے اوپر انویس نہیں کرو گے لٹرلی آپ کو پروبلمز ہوتی رہیں گی تو انفرچنیٹ ہے لیکن ریکویسٹ ہے پھر میں کونگا کہ ٹھیک امک رکیٹر ہیں ہمارا خطا جھوڑے اور ہمارے پاس دوسرے سپورٹس کے اندر جائیں اور ہمارے پاس دوسرے سپورٹس میں کوئی رول موڈلز بھی نہیں اگر نوجوان نسل جس کو فٹبالر بننا ہے بچے کو اس کے سامنے کوئی پاکستانی فٹبالر نہیں ہے کہ وہ اس کو فالو کرے آپ کے رول موڈلز صرف کرکٹ کے اندر ہیں ایک ایبریج پاکستانی جو ہے وہ سڑک پر چلتے ہوئے کسی فٹبالر کو نہیں پچانے گا چاہے وہ نیشنل لیول پر کھیل رہا یا کسی بھی اور سپورٹس کا ہو تو انتخاب عالم صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو سپورٹس کا اوورال جو ایک کلچر ہے چونکہ اس کلچر نے گراس روٹ لیول سے چینج ہونا ہے ہم کیا دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے والدین کا کیا کردار ہے ہماری اوورال کمیونٹی کا کیا کردار ہے چونکہ تعلیمی اداروں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان فیکٹ جو سپورٹس کو ہمیشہ سے غیر نسابی سرگرمی سے مل جاتا ہے ہم نے اس کو نساب کا حصہ ہی نہیں بنایا گا یہ بلکل ہوئی ہے صاحب کی بات بلکل صحیح ہے کہ ہمیں گھر سے شروع کرنا ہے گھر سے سپورٹ ملے گی آپ کھیلیں گے بچوں کو لے کے جائیں باقاعدہ جس طرح آپ اسکول کے اوپر فوکس کرتے ہیں ایڈیوکیشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں اس کا ففٹی پرسنٹ بھی اگر آپ سپورٹس پر کر لیں گے تو بچہ آپ کا نکلنا شروع ہو جائے گا اور میرے پاس جتنے کلائنٹس آتے ہیں جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کے والدین کی شکایت سب سے پیدا بڑی یہی ہے کہ وہ موبائل لے کے بیٹھا ہوتے تو یہ سب سے بڑی ایڈکٹ ہے بچوں میں یوت جنریشن میں موبائل سے جان چھڑا کہ آپ سپورٹس میں فیزیکلی انوالف کریں کچھ نہ کچھ تو فیزیکل مومنٹ کریں تعلیمی ادارے کیا کر سکتے ہیں تعلیمی ادارے اس میں باقادہ کلاسز دے سکتے ہر اسکول میں بلکہ ہم پاکستان میں تو کچھ نہیں کل سکتے لیکن کوریا اور جاپان میں مارشل آرٹ یا جو بھی کمبارڈ سپورٹس ہے وہ اسکول کے پیٹ کا ایک حصہ ہے اس میں وہ ایک گھنٹہ ہوتی ہے باقادہ فیزیکلی بھی اور مینٹلی بھی تو اس سے اس کی پراہیی کے پر اس کی ایڈکیشن کے پر بھی بہت اچھا ہے اس کی اور ہیلتھ ایمروو ہوتی ہے چونکہ آپ کی روحانی اور جسمانی صحت تب ہی ٹھیک ہوگی جب آپ کھیلوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ سارا دن آپ کا بیٹھے بیٹھے گزر رہا ہے تو نہ آپ تعلیم کے ویدان میں کچھ کر سکتے ہیں نہ اس کے علاوہ اپنا جو ٹیلنٹ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے نہ آپ اس کو نہیں کھار سکتے ہیں اویسے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیم اداروں کے سوالے سے کیا کرنا چاہیے وہاں پر ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سپورٹس کمپلیکسز بہت کم انیویسٹریز میں ہوتے ہیں اور اگر ہوتے بھی ہیں تو ان میں وہ سمان نہیں ہوتا کوئی ٹرینر نہیں ہوتا کوئی کوچ نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہم نے آج تک ہی نہیں دیکھا کہ اس کو کسی طریقے سے نساب کا حصہ بنایا جائے حالانکہ 1978 میں یونیس کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو نساب بھی بنایا اور کھیل ہر انسان کا بنیادی حق ہے دیکھیں ایک بڑانیک علی ہے ہمارے یہاں سکولز کے اندر ایک پی ٹی سر ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں پرسنل ٹرینر کی بات کر لیں ہے جو فیزیکل ٹرینر ہے آپ کا اس کو ام سوری ٹو سی لیکن اس کو نے ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اگر یہ کچھ بھی نہیں کر رہا اس کو فیزیکل ٹرینر بنا دو یہ وہ چیز نہیں دیکھتے کہ فیزیکل ٹرینر جس طریقے سے بچوں کا لگاؤ اس کے ساتھ اور اب بچے سب زیادہ سنتے بھی اسی کی ہیں پی ٹی کی اور کسی کی نہیں سنتے آپ نے دیکھا ہوگا سکولز کے اندر جا کے ہمارے یہاں سب سے دوسرا ایک پڑھا ایشو یہ ہو چکا ہے کہ جتنا ٹیکنالوجی نے اوورٹیک کیا اتنا لیٹرلی آپ کی ایجوکیشن نے بھی اپنے دماغ پہ اوورٹیک بچے کے کیا ہے کیوں ہمارے بھی ہیں اگر ہم بات کریں تو ہم ایک ہی بات کرتے ہیں اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کیا راج تم نے لائف سکل کے اندر یہاں فیزیکل ٹریننگ میں کچھ سیکھا ہے جا کے اپنی فیزیکل فٹنس کیسے منٹین کر رہا ہے بیگز اتنے بھاری ہیں آپ کے اس کو کس طریقے سے وہ باڈی سٹرکچر کو منٹین کر رہا ہے ہم سب سے پہلے آگے گھر پہ کی بات پوچھتے ہیں کتنے واقس لی ہیں کیا کیا ہے کیا نہیں ہم اس طرف نہیں جاتے کیونکہ ہمارا ذین نہیں بچے کی ہیلتھ کے اوپر اس کی جسمانی صحت کے اوپر ہماری کوئی توجہ ہے ہی نہیں اور ہمارا صرف یہ فوکس ہوتا ہے کہ ہمیں اگریٹس لار کر دے آج کی نوجبان نسل میں ڈپریشن انزائیٹی ایسے بہت سارے مسلیسی وجہ سے اور فیزیکل ڈیفورمیٹیز ہو رہی ہیں تو کھیل کے میدان دوبارہ بات کیسے کیے جا سکتے ہیں دیکھیں ایک بریک کے بعد بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی نوجبان نسل کو کھیلوں کی طرف دوبارہ مائل کرنا ہے کیونکہ ان کی جسمانی صحت بہت ضروری ہے تب ہی وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں ترقی کر سکتے ہیں دخواب عالم صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر نوجبان جس کو کھیلوں کا شوق بھی وہ یہ بات شکایت کرتے ہیں کہ گراؤنس نہیں ہیں اور کیونکہ ہم نے بہت زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے کنسٹرکشن ہو چکی ہے پہلے جو گراؤنس کرکٹ وغیرہ کے لیے فوٹبال وغیرہ کے لیے ان کے پر بھی کنسٹرکشن ہو گئی ہے یا ختم ہو گئے ہیں سپورٹس کمپلیکسز ہیں یا سویمنگ پول کلبز ہیں اس میں بھی ان کی رسائی نہیں ہے ایک عام آدمی کی ایکسیس نہیں ہے چونکہ یا تو فیس بہت زیادہ ہوتی ہے یا اس کے علاوہ اس کے پوسیجرز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ جو یہ بات تو صحیح کہ گراؤنس نہیں ہے ہمارے جتنے بھی ہیں زیادہ تر کنسٹرکشن ہو چکی ہیں اپارٹمنٹس یا کچھ بھی چیزیں اس پہ ڈیولپ ہو سکی ہیں گراؤنس تو ہر علاقے میں ہر ٹاؤن میں ایک ایک گراؤن لازمی ہونا چاہیے بھلے گراسی گراؤن نہ دے آپ ایک ٹریک کے ساتھ ایک نارمل گراؤن بھی دے دے تو اس میں بچے فیزیکل ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں دوسری اور اگر جو اکیڈمیس وغیرہ بھی ہیں یا جو ادارے ہیں سپورٹس کمپلیکسس ہیں ان میں بھی ان کی تو ایکسس نہیں ہے جی بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ ابھی لوگوں نے کمرشلیزم زیادہ آ گیا جو بھی اکیڈمی جیمز فٹنس سنٹر ہے وہ فیشیں بڑھا کے اپنے انکم بڑھا رہے ہیں ایسے بزنس کر رہے ہیں وہ لوگ اس میں ٹریننگ فیفٹی پرسن یا تھرٹی پرسن ہوتی ہے لیکن کمرشلیزم بہت زیادہ ہے اس میں پیسے کمائے جاتے ہیں لوگوں کو دکھا کے شو کر کے جو بھی کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جاتے ہیں اور ایک ایوریش پاکستانی جو ہے وہ ٹرینر افورڈ ہی نہیں کر سکتے وہ فٹنس ایکسپورٹس اور وہ کوچیز جو ہے ان کو افورڈ کرنا ان کے باس کی بات ہی نہیں ہوتی یا جم جوائن کرنا وہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے چونکہ اتنی بھاری فیس اس کی سٹورنٹس کیسے ادا کریں سارے ہیں دو چیزیں ہیں اگر آپ بات کریں نا ایکسس ٹو دی جیسے اگر آپ ارینہ کی بات کریں جہاں پر بیڈ مینٹن کھیلی جاتی ہے جو پاکستان لیول پر لڑکے ہیں وغیرہ دیہاتی علاقوں پر وہ سب چیزیں کھیلی جاتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکے کو وہ پلیٹ فارم چاہیے اس لڑکے کو پلیٹ چاہیے جہاں پر وہ پرکٹس کرتا ہے کہ انفرچنیٹ ہے کہ وہاں پر اس کا ایکسس نہیں ہوتا نیشنل پلیئر تک کو نہیں ہوتا یہاں تو کہتے ہیں اوپر سے فون کروا دو یا اپنے فیڈریشن سے کال کرو جو ان کا ایک آسان ہر بہا ہے کہ وہاں سے کرو وہ بیچارہ کہاں جا کے پرکٹس کرے ذمہ داری ہیں آپ کو سب سے بڑا مارتی ہیں پاکستان میں دوسرا جو آپ نے سوال کا فٹنس کے بارے میں بات کروں وہ بہت امپورٹنٹ ہے لٹریلی ہائیلائٹ کرنا ہم بار بار یہ بات کرتے ہوئے ہیں اگر میں اسلامباد کی بات کروں نورمل فٹنس سینٹر جس کے اندر آپ کو جو ایک پروپر سپورٹس پین ہے اس کو سمیم پھول چاہیے اپنی باڈی کو اس کو اپنے عزب کرنے کے لئے جم چاہیے اس کو آج کل کروس فٹ آ رہے ہیں نیوٹریشنس چاہیے اس کو جم آج کل کروس فٹ آ رہے ہیں جو اچھی بات ہے پاکستان کے اندر اس کے علاوہ آپ کو نیوٹریشنس چاہیے نورمل سے نورمل بات ہے کتنا ہے فورٹی فائف تاؤزن پر منت مجھے ایک بات بتائیں جو بندہ دہاڑی دار ہیں زیادہ تر لڑکے ہمارے دہاڑی دار ہیں بچارے وہ پنتالیز آر پیہ کہاں سے دیں گے اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرا بھی ایک دفعہ مو گھ کھل جاتا ہے پنتالیز آر پیہ دوں مہینے کا تو ایکسس نہیں ہے ان کے پاس پھر آپ بات کرتے ہو نا انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم بھی یہاں بیٹھ کے ایزیلی بات کر دیتے ہیں کہ اپنا لڑکا فٹ نہیں تھا پاکستان ٹیم میں کیوں کھلایا بھائی اس کو نیچے سے دیکھو وہ کہاں سے آیا ہے انڈر نائنٹین سے پہلے اس کی گروت کیا آتی ہے انڈر نائنٹین میں آپ کی گروت کیا آتی جو انڈر نائنٹین اور پاکستان کا جو ایک پورا پورا گیپ ہے پاکستان نیشنل ٹیم میں کھیل لیں بندے کو یہ پیسے نہیں ہوتے فٹنس کے اوپر منٹین کرنے کے لیے کٹ لینے تک کہ پیسے نہیں ہوتے آج ہم بات کرتے نا سپورٹس کی تو سب سے مہنگہ ترین میرے لی اگر میں پاکستان میں دیکھوں اس وقت وہ آپ کی کرکٹ ہے کرکٹ کٹ آپ نہیں لے سکتا ہے عام انسان جا کے ٹیلنٹ کی یعنی کہ اس ملک میں کوئی کم ہی نہیں ہے اس ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں آپ نے ان کو سہولتے نہیں دیں آپ کوئی اکیڈمیس نہیں ہیں کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہیں گورنمنٹ نے سپورٹس گورننس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دی ہمارے معاشرتی روائی ہے ایسے کہ ہمارے لیے ایک زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی فیزیکل ہیلتھ ویل بینگ اس کا شوک اس کا ٹیلنٹ وہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے خواب عالم صاحب ہمیں جو سپورٹس ہے ایک بڑی میجر سوفٹ پاور بھی ہے اگر ایک اسی ملک اپنا ایمیج جو ہے وہ دنیا بھر میں درست کرنا ہے پروجیکٹ کرنا ہے اپنی سوفٹ پاور کو اس کے لئے بڑا اہم ٹول ہے اس کے علاوہ دہشتگردی و انتہاب پسندی کی خلابی بڑا موسطر ہتھیار ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارل سے جی بالکل ایک سپورٹس پین جو ہوتا ہے وہ ایمبیسیڈر ہوتا ہے اپنی کنٹری کا اپنے سٹی کا اپنے علاقے کا جو بھی ہوتا ہے جب وہ ایک اچھا ورلڈ میں ایک اچھا نام لیتا ہے تو اس کے کنٹری کی عزت ہوتی ہے اس کے کنٹری کی جتنے بھی اور عال ورلڈ میں اگر دیکھیں تو آپ اس کے لئے سوفٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اسپورٹس جو ہے وہ ایک اچھا یعنی طریقہ امن کا اور دوستی کا بھائی چارے کا دہشتگردی نے اسپورٹس کو متاثر تو کیا ہے مگر اس کے علاوہ یہ ڈھال بھی بن گیا دہشتگردی کے خلاف اویس کیا سمجھتے ہیں آپ کے نوجوانوں میں جو انتہا پسندانہ روائی ہیں ان کو کم کرنے کے لئے یا ان کو شدت پسندی کی طرف جانے سے روکنے کیلئے سپورٹس کیا قردہ ادا کر سکتا ہے دیکھیں سپورٹس اگر فیزیکلی بات کروں تو آپ کو بتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو مینٹلی اتنا سٹرونگ کرتا ہے کیونکہ سپورٹسمن جو ہوتا ہے اس کو یاد رکھی گا بڑا آسان ہوتا ہے کہ انسان کو پریشرائز کر کے اس کو کام کروانا ہے لیکن سپورٹسمن کو اتنی جلدی کو پریشرائز نہیں کرتا کیونکہ وہ پریشر سٹویشن سے گزرا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کام کیسے رہنا ہے پریشر سٹویشن کے اندر کیونکہ اس کی ڈیلی لائف روٹین چلتی سپورٹس میں ہمارے یانگ سٹرس کے اندر انفرچنیٹلی میں نے کہا ہے تو حالات آپ کو بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں کہ لڑکے جو ان سے بڑے بری جو ان سے معاشرے کے اندر یہاں تک وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے رسائی نہیں ہوتی ان کو ایک پاتھوے دینے والا کوئی نہیں ہے آپ ہم بات کریں نہیں ان کو ہر کوئی ڈسکریش کرتا ہے یہ تو ٹائم زیادہ کر رہا ہے میں آپ کو سٹریٹ چائلڈ کی آپ کو ایک بات آج کوٹ کروں گا میں پاکستان سٹریٹ چائلڈ ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہوں لٹرلی سارا 2.5 ملین بچے سو کتا آپ کے آٹ آف سکول ہیں 2.5 ملین بچے کو ایسی اندر سے مار دیتا ہے سخت تو بناتا ہے لیکن مارتا بھی اس کو اندر سے وہاں پر ارگنیزیشن ایسی بھی ہیں جو کام کرتی ہیں ان کو ان کو پلات فارم سے لفٹ اپ کرتی ہیں جس علاقے کے اندر اس کو غلط الفاظ یوز کیے جاتے تھے میں نے وہ دیکھا ہے چینج جب وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے انٹرنیشنل سپورٹس ایڈونچرز کے اندر جب وہ لڑکا واپس جاتا ہے اس کا رکھ رکھاؤ اس علاقے کا روئیہ اس سے بلکل چینج ہوتا ہے کیوں میں نے جواب سے بات کی نا وہ نسلیں سوارت ہے جب وہ جاتا ہے جو بچے خراب ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے رول موڈل لیتے ہیں کہ کل کو کچھ ہمیں بنا یہ بنے ہم بھی بن سکتے ہیں تو آپ کو رول موڈلز پیدا کر رول موڈلز ہم اسی طریقے سے پیدا کریں گے جب تک پہلے ہم ٹیلنٹ ایڈنٹیفائی کریں گے اور اس کے بعد ہم ان پر انویسٹ کریں گے ہمارے سارے روئیہ اتنی ڈسکریجنگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو وقت کا زیاہ ہے تو کوئی کیریئر ہی نہیں ہے تم تنے صرف پیسے کمانے پیسے سپورٹ سے نہیں کمائے جا سکتے تھخواب عالم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ والے جو ہمارے روئیہ ہیں ہم سپورٹ کو ایک کیریئر کس وقت سمجھنا شروع ہوں گے حالانکہ دنیا کے اندر یہ ایک سنت ہے پاکستان کی معیشت میں بھی بڑا اہم کرداد آ کر سکتے اگر ہم اس کو ایسا انڈسٹری پروموٹ کریں ایسے انڈسٹری ہم اس کو بلکل بہت منافع بکس اور پروفیٹیبل آپ دیکھ لیں بڑے بڑے سپورٹس میں رونالڈو ہو گئے یہ دوسری فٹبالرز ہو گئے کرکٹرز ہو گئے کتنا آپ ان کو دیکھنے کیسا پیسہ ملتا ہے اس لیے جیسے یو ایف سی ہے ایم ایم اے کے لیے یو ایف سی میں بڑا پیسہ ہے اور سپورٹس کا جو ساز و سمان وغیرہ تیار کرنے کے لیے آپ پاکستان جائے بیسے بھی اس میں کام تو ہے اس میں اچھا لیکن ہم اس کو مزید کیسے پروموٹ کر سکتے دنیا بھر سے ہم انویسمنٹ جائے وہ بھی اٹریکٹ کریں اور اپنی سنت کو ہم معیشت کے لیے بہتری کے لیے بھی استعمال کریں اس میں گورنمنٹ کو یا کوئی بھی پروموٹ سکٹر ان کو چاہیے ایونٹس یہاں پہ کر آئے ہیں کلچر سپورٹس فیسٹیبل ہم صرف نیشنل چیمپنشیپ تک ہی رہتے ہیں یہاں پہ اگر ہم ایشن ارگنائز کر لیں یا سارٹ یا ورلڈ چیمپنشیپ تک بھی ہم ارگنائز کر سکتے ہیں اور یہ دہشتگردوں کو بھی بڑا موثر جواب ہوگا کہ پاکستان میں امن ہے اور یہ ایک زندہ معاشرہ زندہ قوم ہے سید محمد عویز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں لڑکیوں کی جو نمائندگی ہے سپورٹس کے اندر ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے بہت سی لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے یونیورسٹیز میں اگر کوئی ایسے فیسٹیبلز ہوتے ہیں سپورٹس فیسٹیبلز بڑا اچھا پرفارم کرتی ہیں مگر نیشنل لیول پر یا انٹرنیشن لیول پر جانے کا چانس نہیں مل پاتا یہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے کیونکہ ہمیشہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں جتنی بھی آپ ارگانیزیشنز ہیں میں ان سے آفیر بھی بات کر رہا تھا کہ وہ آج کل جنڈر ایکوالیٹی پر بہت زیادہ کام کرتی ہیں خاص کر کے جو آپ کی ایمبیسیز ہیں یا آپ کی بڑی ارگانیزیشنز ہیں کہ وہ رائٹ کہتی ہیں کہ مین اور وومن کو ایک پراپر رائٹ ملے سپورٹس کے اندر سپیسیفکلی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر اگر آپ ٹرائول کریں پاکستان کریں آزاد کشمیر کے ڈیفرنٹ ایریاز میں مجھے موقع ملتا ہے ٹرائول کرنے کا آپ ان علاقجات کی بات کریں وزیرستان کی علاقے کی بات کروں تو وہاں پر جب آپ گھومتے ہیں گلیوں کے اندر گلی کچوں میں گھومتے ہیں تو وہاں پر لڑکیاں فوٹبال کرکٹ خاص کر کے کھیل رہی ہوتی ہیں جب وہ شورٹ لگاتی ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی پاور کتنی ہے کیونکہ ان کا بلڈ ایسی ہوئی ہوتی ہے مسئلہ یہاں آتا ہے جب ان کے والدین سے بات کرو ہمارا جو مذہب بھالا بھی ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کلچر ہر ایک علاقے کا اپنا ہوتا ہے لیکن سب سے بڑا جو کوشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے آگے فیوچر کیا اس کا کیونکہ ہمارے یہ آئے کی فیوچر ہوتا ہے کہ اس کی بچی کی شادی ہم نے کرنی ہے دوسرا فیوچر ہم نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کرنا ہے یہ زندگیاں سوارے کی آگے جاتے ہیں اور ہم نے کیریئر کو ہمیشہ سے جنڈر کر دیا ہے کہ لڑکی ہے تو اس نے ڈاکٹر بننا ہے یا ٹیچر بننا ہے لڑکا ہے تو اس نے انجینئر بننا ہے یا سٹم کی طرف جانا ہے سائنس ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے صرف پیسے کمانے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس کو اور کسی نظر سے نہیں دیکھا ہے انتخاب عالم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اگر سپورٹس گورننس جو ہے امپروف کرنی ہو اور ہم نے اس میں ایسی پالیسیاں یا جو لیکوناز ہیں ان کو اڈریس کرنا ہو تاکہ کھلاڑیوں کے لئے مشکلات کم سے کم ہو ٹیلنٹ ہنٹنگ میں ہمیں بڑی آسانی ہو کیا کرنا چاہیے اس میں یہ کہ جیسے مختلف آرگانیشن سے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کرتی ہیں مختلف پاکستان کے اوورال کلٹریز میں جاتی ہے وہاں پہ محلے کے بچے گلی کے بچے جو بھی ہوتے جس کے سن کو جس کے سن کو بھی جس گیم میں سپورٹس میں انٹریسٹ ہو اس سپورٹس میں ہم نے اس کو اٹھا لیں ٹیلنٹ اورگنائزیشن کا آپ نے حوالہ دیا ٹھیک ہے میں کوئکلی بتا دیں آپ بس ٹائم بہت شورٹ ہے سپورٹس گورننس کیسے امپروف کی جائے گورننس ہمیشہ تب ہی امپروف ہوتی ہے جب آپ رائٹ ٹیلنٹ کو رائٹ اپورچنیٹی پروائیڈ کریں یہ نہیں کہ اس لڑکے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہو میں نے آگے کہاں جانا ہے ہمارے انفرچنیٹ ہے کہ لڑکا جونس ہے وہ ٹینس پلیئر ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لو اف دی ایج ہم خراب کر دیتے ہیں نہیں نہیں ہاں ٹینس میں لائف نہیں ہے کرکٹ میں گز جا فوٹبول میں گز جا اس کو چھوڑ دے وہ اپنی خراب کرتا ہے گیم اپنی زندگی بھی خراب کر دیتا ہے گووننٹس سب سے بڑا امپورٹنٹ جونس آپ کا فائنانسز ہے پاکستان میں جب تک آپ کی مارکٹنگ ایجنسیز اور خاص کر کے جب تک برادکاست ٹی وی کے اوپر نہیں ہوگا سوشل میڈیا پر نہیں ہوگا سپورٹس تب تک اور آپ نے رول موڈلز نہیں ہوں گے اور ان کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے اور ان کو آپ نے سہولتے دینی ہے میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی کسی بھی ملک کے یوت ہے اور اس کے انسان ہے اور اس کا سب سے اہم سرمایہ ہوتے ہیں اگر آپ نے ان کو ایک ایسٹ بنانا ہے تو ان کی جسمانی صحت بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے لئے کھیل کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کھیل کا کردار معاشرے کی کردار سازی رواداری اخوت بھائی چارے کے فروغ کے لئے بھی بہت ضروری ہے اور انتیاب پسندی اور شدت پسندی کے خلاف بہت موثر ہتیار ہے کیونکہ ہمارے کھلاری امن کے سفیر ہوتے ہیں سپورٹس ڈیپلومیسی کی اہمیت سے کون نہ واقف ہے لیکن اس حوالے سے ہمیں کچھ سماجی روئی ہے وہ دروست کرنے ہوں گے سپورٹس کو ایک کیریئر سمجھنا ہوگا ہماری اکیڈیمیاں ہماری انویسٹیز ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا آپ اپنی انویسٹیز میں پروموٹ کریں گلی محلوں کے اندر کمیوٹیز میں یہ وقت کا زیادہ نہیں ہے اگر کوئی جسمانی طور پر فٹ نہیں ہے تو وہ بچہ یا وہ نوجمان زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا زندہ معاشروں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ جسمانی طور پر فٹ ہوتے ہیں بنینوں انسان میں انہی قوموں کو دنیا نے انسانی قیادت سوم پی جو جسمانی لحاظ سے فٹ تھیں جو ہر لحاظ سے دنیا پر حکمرانی کرنے والی صلاحیتیں ان میں موجود تھیں آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جو بھی اقتصادی یا اسکری یا پولیٹیکل میدان میں جو قوم دنیا پر راج کر رہی ہیں وہ کھیلوں کے میدان میں بھی سر فیرست ہیں تو اپنے کھیلوں کے میدان ہمیں دوبارہ آباد کرنے کی ضرورت ہے اپنے ٹیلنٹ کو نکھارنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف مائل کرنے کی ضرورت ہے اپنی میزمان سارا خان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی